اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بھی ہم بچوں سے مزے مزے کی گپ شپ کریں گے تو آئیے لوگوں کے ساتھ گپ شپ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ آئیے سکول جاتی ہے جی سکول جاتی ہوں کونسی کلاس میں پڑتی ہوں پڑی ہوگی کیا بنوگی نیورو سرجن نیورو سرجن اچھا زبردست مظیب ڈاکٹر بنیں گی ہے پیسے ہی لوں گی بٹ مجھے سب کا خیال رکھنا ہے تاکہ ان کی زندگی تھوڑی لمبی ہو جائے زبردست یہ بڑی اچھی ڈاکٹر بنے گی اور جو دماغ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں تو دیر سارے پیسے بھی لیتے ہیں جی بہت سارے پیسے لیتے ہیں دنیا میں بہت کم ہیں نیورو سرجن پیسے بہت ملیں گے میں بتاؤں یہ اور بہت سارے لوگ کا دماغ دیکھ تھوڑا وہ ہو جاتا ہے تو مدد کرنی ہوتی ہے اور کم ڈاکٹر ہیں دنیا دماغ کیوں اس طرح ہو جاتا ہے پس ہو جاتا ہے لوگوں بیمار ہوتے ہیں بس میں ابھی ففت کریڈ میں ہوں اچھا زبردست تو ابھی آپ ہمیں کچھ سنائیں کوئم وغیرہ مجھے نہیں آتی ہوں آپ کس علاقے سے ہو میں ہوں گلگت بلتستان اچھا گلگت کے زبان میں کچھ سنا دیں مجھے نہیں آتی مجھے گانا گانا نہیں آتی نہیں گانا نہیں کہہ رہا کوئی ملی نغمہ سنا دیں کوئی آپ کو نات آتی ہے وہ سنا دیں مجھے بس عجیب سے لگتا ہے مجھے نات میں چلے جیتی رو اللہ آپ کو بڑا ڈاکٹر بنائے اسلام علیکم سر سلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹک ٹاک خریت آپ سنائے تھے کہاں سے ہیں ہم تو یہ ایف آئیف میں رہتے ہیں سب بیسیکلی کیپی سے ہیں کیپی کس جگہ سے لکی مروض سے اچھا سنگا چل دے خیر دے جی صحت خواہ دے ٹک ٹک ٹاک بلکل ٹک ٹاک زندہ باجی یہ بیٹا ہے آپ کا یہ بیٹا ہے میرا اسلام علیکم والیکم سلام آگے آئیں تھوڑا سا کیا نام ہے زوریب زوریب سکول جاتی ہو ہاں بڑے ہو کے کیا بنو آرمی ہیڈ آرمی ہیڈ آرمی چیپ بننا چاہتے ہیں ہاں بن جاؤ گے ہاں کیسے پڑائی سے پڑائی سے بڑی زبردست بات کیے پڑے گا لکھے گا بڑا آفیسر تب ہی بنے گا سیدھے کھڑے ہو ایسے آرمی والے کھڑے کیسے ہوتے ہیں ابھی میں دیکھتا ہوں آرمی چیف بننے کا ارادہ جو کر رہے ہیں بچہ تو اس کا سلوٹ میں کتنا دم ہوگا ابھی پتا چل جاتا ہے جی ریڈی اٹینشن مزہ نہیں آیا پھر چلیں اٹینشن اوہ زبردست جناب پکاف ہو جی ہے جی آجاو کیا سنویں گے بیابا ای بولتے ہیں میلیوارس جو بیپ ای فاستین فاستین امسے رابرس رابی بیرو اوہ اوہ نوائے دمیں میں بیرو اوہ سیکنن سیکنن اٹیر ارے سیکنن تیرو نوائے دمیں میں بیرو اوہ اوہ زبردست جناب اچھا آپ سے ایک سوال ہے یہ بتائیں وہ کونسا جانور ہے جس کی تین آنکھیں ہوتی ہیں تین آنکھیں کھریب ہے میرے خیال میں کھریب کھریب ہاں لوگ کر لیں جوا لوگ کر لیں چلیں لوگ کر لیتے ہیں اچھا یہ بتائیں اگر آپ کپڑے کو کالے سمندر میں پھینکیں گے تو کپڑے کو کیا ہوگا کپڑے کو کالے سمندر میں پھینکیں گے کپڑے کو کیا ہوگا کپڑے کو کچھ نہیں ہوگا کلر چینج ہو جائے گا ویسے سمندر کالا تو ہے نہیں کوئی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کالے سمندر میں اگر کپڑے کو پھینکیں گے کپڑے کو کیا ہوگا کپڑے کو کچھ نہیں ہوگا کلر چینج ہو جائے گا کلر چینج لوگ کر لیں جوا چلیں لوگ کر لیتے ہیں جی اچھا یہ بتائیں ایک جملہ ذرا بول دیں سات بار بولنا ہے ٹھیک ہے ٹنگ ٹویسٹر ہے یہ غلطی نہیں کرنی آپ نے کہنا لکڑی مکڑی مکڑی لکڑی لکڑی مکڑی مکڑی لکڑی کھڑکی پہ کھڑی لڑکی لکڑی مکڑی مکڑی لڑکی کھڑکی پہ کھڑی لڑکی لکڑی مکڑی مکڑی لڑکی کھڑکی لڑکی لکڑی مکڑی لکڑی مکڑی مکڑی لڑکی کھڑکی پہ کھڑی لڑکی لکڑی مکڑی مکڑی لڑکی 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 لڑ بہت شکریہ بنا لیتے ہیں تسویر چلیں زبردست تو کوئی پوہم وغیرہ سنائیں گے ابھی آپ کیا نام ہے مصطفی سکول جاتے ہیں اچھا سکول جاتا ہے شرارتیں بھی کرتے ہو شرارتیں کرتے ہو نہیں کرتے اچھا تائم پہ سکول جاتے ہو ابھی نہیں جاتے اچھا تو بڑے ہو کے کیا بنوگے سکول آتا آسٹرناٹ آسٹرناٹ یہ کیا کام کرتا ہے یہ بندہ جو آپ نام لے رہے ہیں سپیس میں جاتا ہے سپیس میں جاتا ہے تو آپ سپیس میں جا کے کیا کروگے گوگوگا 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 کہہ رہے کہہ رہے گوگوگا اچھا جی تو پویم آتی ہے نائی اچھا ٹرنکل ٹرنکل آتی ہے نائی نہیں آتی ہے نائی اچھا چلیں صبح ناشتہ کیا تھا نائی نائی ناشتہ نہیں کیا کیوں کیا کھایا تھا دودھ پیتا ابھی بھی دودھ پیتے ہو اتنے بڑے ہو گئے ہو نائی ابھی نہیں پیتا اچھا ابھی نہیں پیتا اچھا اچھا شاہدی کو کتنا عرصہ ہو مارا جی سات سال اچھا بابی سچ بتائیے گا سات سال میں ہمارے بھائی کی کونسی عادت آپ نہیں بدل سکی کوئی ایسی ایک ہوتی ہے نائی ان کی ماشااللہ اڈاپٹی بل الحمدللہ ساری بدل سکی نہیں ایسے تو اپنی پرسناللیٹی تو سیم رہتی ہے لیکن انہا ہم دلہ اڈاپٹی بل ہے میرے سات ساتھ سیم آپ ان کی کونسی عادت نہیں بدل سکتے سیم ہے سیم سارا سب کچھ جو چاہیے ہوتا ہے وہ چینج ہوگا ہے جو نہیں چاہیے ماندلوب زبردست اچھا ایک سوال ہے آپ یہ بتائیں یہ وہ کون ہے جو ازان دیتا ہے مگر نماز نہیں پڑتا مرغا 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 لوگ کر لیتے ہیں پروگرام کے آخر میں بتائیں گے ان کا جواب درست ہے اچھا یہ بتائیں قرآن مجید میں کس نبی کا سب سے زیادہ ذکر ہے آپ کو آپشن دیتا ہوں حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خیارہ میں سے کون نہیں خواتین تو چلیں تیز ہوتی ہیں بولنے میں چلیں آپ نے کہنا ہے لکڑی مکڑی مکڑی لکڑی کھڑکی پہ کھڑی لڑکی کیا لکڑی مکڑی پھر مکڑی لکڑی پھر کھڑکی پہ کھڑی لڑکی لکڑی مکڑی مکڑی لکڑی کھڑکی پہ کھڑی لڑکی لکڑی مکڑی لکڑی کھڑکی پہ کھڑی لڑکی لکڑی مکڑی مکڑی لکڑی کھڑی پہ کھڑی لڑکی 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 thank you بہت شکری آپ اسلام علیکم اسلام میں ٹھیک آپ سنائے کہاں سی ہیں میں اسلامباد سے گاؤں کون سا گاؤں نہیں ہے ہمارا ہم اسلامباد سے اسلامباد در گاؤں بھی ہے پہلے گاؤں ہی ہوا کرتا تھا بعد میں اسلامباد بنائے ہے جی یہ بھی نیا نیا بنائے یہ بھی 1972 میں بنائے تو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں نیا نیا بنائے آپ کی ایج کتنی ہے میری ایج تو چولدہ سال ہے کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں میں نائن بڑے اوکے کیا بنائیں گے بڑے اوکے اینڈو ٹیٹ یہ کیا کرتا ہے یہ بزنس میں بائر کا اور یہ لوگوں کو میٹرکس اسکیپ کرنے میں بتاتا ہے مجھے اس میں ڈیر سارے پیسے ہوتے ہیں جی اس میں بہت پیسے ہوتے ہیں اس میں آئی سا کامیاب ہوتے جاتے ہیں سبردست چلے آپ کو ایک جملہ دیتا ہوں بول کے دکھا دیئے ٹھیک ہے آپ نے کہنا ہے خالہ چلی کو ہارٹ ان کی چھوٹیاں میرے ہاتھ ساتھ بار بولنا ہے سپیڈ سے بولنا ہے غلطی نہیں کرنا خالہ چھوٹیاں کو ہارٹ پتہ نہیں خالہ چلی کو ہارٹ ان کی چھوٹیاں میرے ہاتھ خالہ چھوٹیاں کو ہارٹ ان کی چھوٹیاں میرے ہاتھ خالہ چھوٹیاں کو ہارٹ ان کی چھوٹیاں میرے ہاتھ خالہ چھوٹیاں کو ہارٹ ان کی چھوٹیاں میرے ہاتھ جو آپ کو آتا ہے سنا دیں آج کو موقع دے رہے ہیں آپ کیا سنائے سننے دیں کونٹ دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان میں نے Economics کا آنٹی میں پاکستانٹ سے ہوسٹ رہ میں پاکستان مالات یقین مالات اس も جنگ مل testimony سن جانٹ کیاں لگتان گا تو کر پاکستان ان Driving حstopLabز بتیان وہ اسی کبھر سیکھن گا ماشاءاللہ اسلاملیکوالسلام پاکستان ٹھیک کہنا پیسی ڈی کے لئے ادھیا جاتی جی جاتی ہوں کون سی کلاس میں فور بڑی ہو کے کیا بنیں گی لیکچر لیکچرار لیکچر دیں ہاں سائنس کے اگلی بھی گھر میں لیکچر دیتی ہیں چھوٹی بہن کو لیکچر دیتی ہیں سکول میں دیتی ہوں بچوں کو جب انہا کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو اچھا ماشاء اللہ جی اچھا پوزیشن کون سی پرسٹ آتی ہے سکنڈ آتی ہے اچھا سالانہ پیپر ہاں اور ابھی ہماری فائنل چل رہا ہے تو فائنل پیپرز ہو رہے ہیں ہاں تو کون سی پوزیشن لینے کا اراد ہے پرسٹ پرسٹ پر ہوگے ہاں ابھی کچھ ہوئے تھے پرکٹیس کے لیے پیپر ہوئے تھے ابھی اینوال ہونے ٹانٹی ایٹھ پیپر چلے تیاری ہے ہاں چلے ٹھیک ہے جتنی محنت کریں گے اتنے اچھا نمبر آئیں گے نا اچھا ابھی کیا سنائیں گی آپ پتہ نہیں پوئیم پوئیم ابھی ہماری نہیں ہوتی پہلے ہوتی ہے چلے کوئی ملی نغمہ آتا ہے نہیں نہیں کیا سنائیں شیر آتا ہے شیر پہلے ہوتے تھے اب نہیں ہوتے چلے آپ کو میں ایک ٹنگ ٹویسٹر دوں گا وہ بول کے دکھانا ہے ٹھیک ہے آپ لیکچر آ رہے ہیں تو آپ کو تو بولنا چاہیئے اس کو نا ٹھیک ہے میں ان سے پہلے آپ سے ایک دو سوال کروں گا یہ بتائیں کہ کس نماز کے بعد سونا مقروع ہے فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز جہاں فجر ہی ہے فجر ہی ہے آپ کر رہے ہیں جواب جہاں بھائی تھے چلیں لوگ کر رہیتے ہیں پروگرام کے آخر میں بتائیں گے ان کا جواب درست ہے نہیں یہ بتائیں دنیا میں پہلا فتنہ کس وجہ سے پھیلا تھا آپ کو چار اپشن دیتا ہوں شراب کی وجہ سے عورت کی وجہ سے دولت کی وجہ سے یا جھوٹ کی وجہ سے عورت کی وجہ سے عورت کی وجہ سے آپ کیا کہتے ہیں عورت کی وجہ سے عورت کی وجہ سے ہم لوگ کر لیتے ہیں جن کا جواب پروگرام کے آخر میں بتائیں گے ان کا جواب درست ہے نہیں چلیں ایک جملہ ساتھ بار بولنا ہے ٹھیک ہے غلطی نہیں کرنی آپ نے کہنا ہے خالہ چلی کو ہٹ ان کی چھٹیا میرے ہاتھ ساتھ بار سپیڈ سے بولنا ہے دعا پڑھے ہوں خالہ چلی کو ہٹ ان کی چھٹیا میرے ہاتھ خالہ چلی کو ہٹ ان کی چھٹیا میرے ہاتھ آب خالہ چلیں کو ہٹ خالہ چلیں کو ہٹ ان کی چھٹیا میرے ہاتھ آپ نے کہنا ہے مکڑی 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 پھر مکڑی لکڑی کھڑکی پہ کھڑی لڑکی مکڑی 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 لڑکی کھڑکی پہ کھڑی لڑکی مکڑی لکڑی لڑکی لڑکی کھڑکی پہ کھڑی لڑکی مکڑی لکڑی لڑکی لڑکی نہیں ہے اور سے سنیں مکڑی 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 لکڑی کھڑکی پہ کھڑی لڑکی لڑکی مکڑی مکڑی لڑکی مکڑی لکڑی 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 لڑکی لکڑی لکڑی لڑکی لکڑی لڑکی لکڑی لکڑی لڑکی لکڑی لکڑی لڑکی لکڑی لڑکڑی 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 ل� لڑکی لکڑی مکڑی مکڑی لڑکڑی کھڑی لڑکی لڑکڑی مکڑی مکڑی لڑکڑی کھڑی لڑکڑی بہت شکریہ جی یہاں پہ پیارے پیارے بچے سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام کہاں سے آپ ٹیکسلا سے یہ کیا لگتے ہیں آپ کے یہ بین کا بیٹا اور شرارتی ہے یہ کیا ہوا ہے اس کو چوٹ لگی ہوئی ہے شرارتی ہے دونوں لڑے ہیں بھائی کے ساتھ لڑتے ہو کیا نام ہے اس کا محمد اشمان محمد اشمان ہیلو اچھا جی نیچے جاتے ہیں جناب یہاں پہ ایک ساپ کڑے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا سوٹ پہنا ہوا ہے سامنے دیکھیں کیا نام ہے نام ارہام اسکول جاتے ہو بڑے ہو کے کیا بنوگی فوجی فوجی بنوگی فوجی دیکھیں اس نے کٹنگ بھی فوجیوں والی کرائی ہے سیدھے کھڑے ہو سامنے دیکھیں کیمرے کی طرف سامنے سیدھے آج سیدھے فوجی کس طرح کھڑے ہوتے ہیں سیدھے چلو میں اٹنشن کہوں گا نا تو سلوٹ مارنا ہے سلوٹ مار لیتے ہو فوجیوں کی طرح ایسے کر کے سلوٹ کرنا ہے کیمرے میں جب میں اٹنشن کہوں گا ٹھیک ہے چلیں ریڈی اٹنشن سلوٹ مار سلوٹ سلوٹ مارو نا اچھا ابھی بہت چھوٹا ہے جی اچھا تو آپ سے ایک سوال ہے کون سا پرندہ ہے جو کبھی اوڑ نہیں سکتا پرندہ مار پھائے مینے والے پرندوں کی بات کر رہا ہوں وہ کون سا پرندہ ہے جو کبھی اوڑ نہیں سکتا اپشن نہیں ہے کتی جلتی بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کوئی اپشن دے ہیں نا آپ اپشن نہیں نہیں یاد آ رہا نہیں مالو اچھا یہ بتائیں اگر آپ کب اگر آپ کپڑے کو کالے سمندر میں پھینکیں گے تو کپڑے کو کیا ہوگا خراب ہو جائے گا اسی باتیں خراب ہو جائے گا مطلب کہ بلیک اس مندر میں پھینکنگ تو کپڑا اگر وائٹ پھینکنگ تو بلیک ہی ہو گیا ہے ہو گیا لوگ کر لیں جواب چلیں لوگ کر لیں تے پروگرام کے آخر میں بتائیں گے ان کا جواب درست ہے نہیں ایک جملہ ذرا بولیں خالہ چلی کا هاتف خالہ چلی کو ہاتف ان کی چھٹیا میرے ہاتھ سات بار سیٹ سے بھولنا ہی غلطی نہیں کرلاتیں خالہ چلی کر ہاتف ؟ خالہ چلی کو ہاتف ان کی چھٹیا میرے ہاتھ خوبصورت ہمیشہ کی طرح مناہم کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں بڑے ہو کے کیا بنیں گے بڑے ہو کے فوجی فوجی بنوگے فوج میں جا کے کیا کروگے فوج میں فوج میں جا کے ادھر کیا کروگے فوجی کیا کرتے ہیں فوجی دیش کی افاظت کریں گے ہاں تو یہ کہے نا اپنے ملک کی افاظت کروں گا ملک کی سردوں کی افاظت کروں گا ایسے ہی ہیں تو آپ کو ایک جملہ دیتا ہوں ساتھ بار بول لیں گے ٹنگ ٹویسٹر ہے ٹھیک ہے آپ نے کہنا ہے خالہ چلی کوہات ان کی چھٹیاں میرے ہاتھ خالہ چلی کوہات ان کی چھٹیاں میرے ہاتھ خالہ چلی کوہات ان کی چھٹیاں میرے ہاتھ ساتھ بار بولنا ہے سپیڈ سے خالہ چلی کوہات ان کی چھٹیاں میرے ہاتھ خالہ چلی کوہات ان کی چھٹیاں میرے ہاتھ بل رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی آپ آگے ہیں السلام علیکم السلام میں تھکہ ہوں شر کیا کام کرتے ہیں کھلتا ہوں کھلتے ہیں ہاں کھانا اظم ہو جاتا ہیں پھر کھاتے ہیں نئی ایکسرسائز کرتا ہوں کھانا کھانے کے بعد ہاں دیر سارا کھالے دیں اس لیے اظم کرنے کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں نئی کتنا کھاتے ہیں تھوڑا سا کتنا آدھی روٹی آدھی روٹی کھاتے ہوں کتنے منٹ بعد آدھی روٹی کھاتے ہیں تین بار مطلب تین منٹ بعد آدھی روٹی پھر تین منٹ بعد آدھی روٹی دن میں بیس روٹییں ہوگی تیس نہیں نہیں صبح دوبیر اور رات کو کھاتا ہو تین تین منٹ بعد آدھی روٹی نہیں تین تین منٹ بعد نہیں صبح رات صبح دوبیر اور رات کو کھاتا ہو روٹی بس کتنی کھاتے ہو ایک روٹی صبح ایک روٹی دوبہر اور ایک روٹی رات ابھی تو آپ کہہ رہے تھے آدھی ابھی ایک پہ آگئے ہیں نا اچھا ابھی آپ سچ بتائیں اچھا تو سکول جاتے ہیں بڑے ہو کے کیا بنیں گے میں بڑا ہو کے بزنسمن بنوں گا کس چیز کا بزنس کریں گے میں بڑا کروں گا بزنس فائر رنگ سٹنچر اچھا یہ کیا کرتا ہے وہ آگ کو بڑاتا ہے اچھا فائر برگیڈ میں جائیں گے نہیں فائر رنگ سٹنچر بناوں گا میری فیکٹری میں بزنسمن ہو کے اچھا واہ زبردست جناب اچھا تو آپ کو ایک جملہ دو بولیں گے ساتھ بار خالہ چلی کوہٹ ان کی چھوٹیاں میرے ہاتھ بول لیں گے ساتھ بار خالہ چلی کوہٹ ان کی چھوٹیاں میرے ہاتھ خالہ چلی کوہٹ میری اس کی چھوٹیاں میرے ہاتھ خالہ چلی کی کوہٹ میری اس کی چھوٹیاں میرے ہاتھ خالہ چلی کوہٹ میں اس کی چھوٹی میرے ہاتھ جلے زبردست آپ کیا نام ہے امان تارک کون سی کلاس میں ہے سیون بڑے ہو کے کیا بنیں گے کرکیٹر کرکیٹر بنیں گے تو جو بنے ہوئے انہوں نے کیا کر لیا بس ان لوگوں نے بس کر لیا بس کیا کر لیا جو کرنا تھا ڈیوزی لینڈ سے لگتار چار میں چار گئے ہیں بس پر پونتا لوگ ہیں بابا پیسے کھا رہے ہیں بس پیسے کھا رہے ہیں سیر کھا رہے ہیں بس ڈیوزی لینڈ صرف سیر کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ ہی سہریںcion اسで 선� 간ے جنگھے میں جوڑوں گا آپ کیا میں بیٹس اور ٹھوک کہنے پاکڑ ہو звو کہنے پاکڑ آمین بشر ب سے سوئے ہہاں یہ سوئے چکے ہر دن LOL یہ سوئے بھی چکے مل rit sem کبھی کبھی شکا مارتا ہے کبھی 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 اس کے اگزت بھی نہیں ہے کیوں یہ ہر کسی مار کھاتا رہتا ہے کیا ملک بولنگ کراتا ہے تو چھکے کھاتا ہے لوگوں سے نہیں بول نہیں ہو جاتی اچھا چلیں اچھا چلیں آپ کا فیوریٹ کرکٹر کون ہے بابر آزم بابر آزم اس کی طرح بیٹنگ کر لیتے ہو یہ بابر آزم کی طرح کرتا ہے بیٹنگ کس کی طرح کرتا ہے بڑا اس پہ باتیں کر رہے ہیں سیدھے کھڑے ہو کیا کھا رہے ہو روٹی کھاتا ہوں روٹی کھاتے ہو روٹی کے علاوہ کیا کیا کھاتے ہو روٹی چھوٹے بھائی کا ناشتہ بھی کھا جاتے ہو یہ اللہ معافی دے سچی مچی کا یہ لگ رہا ہے کہ سارا ناشتہ یہ کھاتا ہے اس بیچارے کو نہیں دیتا ادھر آئیں ادھر آئیں یہ دیکھیں یہ یہ کوئی لگ رہا ہے کہ بھائی ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ یہ دیکھیں لگتا ہے کولر کے ساتھ گلاس بندہ ہوا ہے یہ دیکھیں اچھا یہ بھائی ہے آپ کا یہ آپ کی ساری خوراک کھا جاتا ہے اس کا فروٹ بھی دیں یا پھر بھی نہیں پتلا ہوتا یہ ہر جنس کھاتا ہے یا پھر بھی نہیں پتلا ہوتا پتلا تو ہے تو یہ آپ کے اسے کی خوراک کھاتا ہے یا آپ کو دیتا ہے کھاتا ہے کھاتا ہے کھاتا ہے یہ صبح کتنے پراتھے کھاتا ہے دو دو تین تین پراتھے جھوٹا 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 اچھا ایک کھاتا ہے ایک یا دو اچھا ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر کھاتا ہے ایزی ہو کے کہہ رہا ہے بس یہ ڈھیٹھ دو کھا جاتا ہوں ایک پوری تو آؤ ادھر آؤ اچھا تو آپ بھی کوئی کھایا پیا کریں نا یار نہیں کھاتا ہوں نظر نہیں آتا ہے نا آجا یہ اتنی زور کا مارتا ہے کس کو مجھے مارتا ہے آؤ یہ پھرتیلا لگ رہا ہے نا یہ بہت تیز لگتا ہے یہ بہت سخت جان لگتا ہے تیز ہے شرارتی بھی ہے نا اس وجہ سے سوکا ہوا ہے اہ آؤ اچھا تو آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے میں کرے گا جو غلط کام کرے گا ہے اچھا تو پریس وارے کیا کرتے hes چوروں کو پکڑتے ہیں چوروں کی پکڑتے ہیں آپ پکڑوں کی چورو کو ہم اچھا چلیں زبردصت آپ بڑے ہو کے کیا بنوگی کرکٹر بیٹنگ کرتے ہو بولنگ بیٹنگ چھکے مارتے ہو چوکے دو نو یہ چھکے مارتا ہے ہمیں یہ تو کھلنا بھی نہیں آتا اس کو بیٹ بھی نہیں پکڑنا آتا بیٹ کیسے پکڑتے ہیں بیٹ کیسے پکڑتے ہیں پکڑیں یہ یہ بیڈ ہے پکڑوں تو صحیح پکڑتے کیسے ہیں دیکھنا کسی کی موہ پر شارٹ نہ بارنا سکول جاتی ہو جی اچھا اور شرارتیں کتنے ٹائم کرتی ہو تھوڑی سی تھوڑی سی کون ڈانتا ہے ممہ یا پاپا دونوں دونوں آپ کی جو پاپا ہے آپ کی ممہ سے ڈرتے ہیں نہیں ڈرتے ہیں نہیں ڈرتے ہیں تو کی بات ہے اور آپ کی ممہ آپ کی پاپا سے ڈرتے ہیں نہیں دونوں دوسرے سے نہیں ڈرتے ہیں آج چلیں تو یہ جو آپ نے گلاسیز لگائیں یہ دور کی ہے نزدیک کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی ہے ابھی آپ کیا سنائیں گی ہمیں کتنی میں کوئم آتی ہے اچھا آپ کا کیا نام ہے جینکا سکول جاتی ہے بڑی ہو کے کیا بنوگی ڈاکٹر ڈاکٹر علاج فری کرو گی پیسے لوگ دونوں 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 لوگی بھی اور نہیں بھی لوگی پیسے ابھی کوئی پویم سناؤں if you happy and you know clap your hand if you happy and you know clap your hand if you happy and you know really really wanna show if you happy and you know clap your hand if you happy and you know stamp your feet if you happy and you know stamp your feet if you happy and you know stamp your feet if you happy and you know then really wanna show if you happy and you know stamp your feet ہے وہ زبردہ زبردہ جلے کون رہ گئے اسلام علیکم و علیکم اسلام علیکم کیا نام ہے شان شان آپ کیا کرتے ہیں میں بس گرہ بارو سے دکھے کھا تو کیوں خڑتا لکھتا رہاں تو آپ کو آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے قرقیٹر قرقیٹر بیٹنگ کرتے ہو بولنگ بولنگ فاسٹ کرتے ہو سپن فاسٹ صحیح تیز بالنگ کرتی ہو ادھر سے ایکشن بناو یہاں پہ آکے بال کرو بال نہیں کرنی ایسے ہی ایکشن بنانا ہے چلے ہم دیکھیں جی دیکھتے ہیں جناب یہ فوسٹ بالر بننے جا رہا ہے یہ آپ کا فیورٹ بالر کون ہے نسیم شاہ نسیم شاہ تو زخمی ہے ابھی تک کھیل نہیں رہا ہے گا واپس کیا پتا تو ابھی آپ کچھ سنائیں گے میں کیا وہیں آتی ہے نہیں نہیں آتی چلے آپ یہ بولیں ذرا سات بار خالہ چلی کوہارٹ ان کی چھٹیا میرے ہاتھ خالہ چڑی ہے کوہارٹ اس کی خالہ چڑی نہیں ہے پارڈ پہ نہیں گئی ہے کوہارٹ گئی ہے خالہ چلی کوہارٹ ان کی چھٹیا میرے ہاتھ چھٹی نہیں چھٹیا خالہ چڑی کوہارٹ اس کی چھٹیا میرے ہاتھ خالہ چڑی کوہارٹ ان کی چھٹیا میرے ہاتھ خالہ چڑی کوہارٹ ان کی چھٹیا میرے ہاتھ جبردست جبردست جی کیا سنائیں گی چلے چلے ایزی تو ویٹیو ٹرس چلیں آپ بھی سنائیں بابا بیشی ہنی والی سر یا سر یا سر شیف بیکس فور ون فورا ماشٹر ون فورا دے ون فورا انڈیٹر بو بیان شیو پہ کہاں سے ہیں آپ لوگ ام افغانستان سے افغانستان سے ویلکم ٹو پاکستان گومنے پھر نے آئے ہوئے بچوں کے لئے آئے ہیں افغانستان میں کس جگہ رہتے ہیں کابل پہ کابل میں کونسے علاقے میں رہتے ہیں کابل کارتے سے کارتے سے کارتے سے یہ کیسا علاقہ ہے کمرشل لے رہی ہے شہر ہے یا گاؤں ہیں نہیں شہر ہے صحیح تو آپ آج کل کیسے آلات ہیں وہاں پہ اچھے ہیں آلات سسٹم ٹھیک چل رہے ہیں کیا کہے آپ حالات ٹھیک نہیں ہیں تو کیا کرے ہمارا زندگی وہاں ہے ہماری گرد ہماری کام یہاں صرف ہم ٹوریسٹ ہیں پاکستان میں ہوں صحیح بیمار ہے چونکا ہوں اس قریب تین ک fishermen آئے ورس آئے ورس آئے ورس ہے ایو جب تک کسے ہم یہاںarella ، آئے ورس پاکستان اور اوائز علاہ بنرے بیمار ارہ ایمی بہتا ہے بچھاری ہاں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام کہاں سے اپ لوگ اسلام آباد سی ماہوں کون سی لاہور لاہور جی لاہور 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 ہے جی کنے کی ہے اپنے اپنے رہے ہیں ساڑھے رائز رہتا ہے ساڑھے رائز retrouves کسے لینے لینے یہ تو سمارٹ آدمی ہے ہیرو آدمی ہے اچھا تو ادھر آئے ادھر آئے آج ہے نا بیٹا آپ کا نام کیا ہے میرا نام ہے سنار کس کلاس میں پڑھتے ہیں بڑے ہو کے کیا بنیں گے یوٹیوبر یوٹیوبر ابھی بھی چلا رہے ہو نہیں یوٹیوبر پہ کیا کرو گے ویڈیو بناؤں گا اچھا پیسے کما ہوگے ڈالر کما ہوگے آپ کا کیا نام ہے ریان آپ سکول جاتے ہو بڑے ہو کے کیا بنو گے بزنس میں بزنس میں پیسے کما ہوگے اتنے ایک ہزار روپے کما ہوگے اچھا تو ابھی آپ ہمیں کچھ سنا ہوگے کوئی پوئیم وغیر آتی ہے نہیں آتی چلیں سنائیں رنگا روز ایس اپوکٹ فلاف روز ایس اڈش 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 ناوی ایس اڈش اڈش ناوی جلیں زبردست زبردست جی جناب یہ نجوان میرے پیچھے آئے اور پہلے میں نے اس سے بڑی مزے کی گپ شپ کی ہے جی کیا آپ مجھے ڈونڈ رہے تھے کیوں کیونکہ میں نے پھر سینٹریو دینا تھا کیا بات کرنی ہے کیا کچھ سنانا چاہتے ہیں سنائیں درنگا درنگا روز چیز دہنگا روز ملتان 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 رہتے ہیں یا گفرنے پھر ناوئے ہیں یہ بیٹا ہے آپ کا کیا نام ہے کس کلاس میں پڑھتے ہیں نتلی بڑے ہو کے کیا بنیں گے فوجی بنوگے فوجی بن کے کیا کروگے ملک کی سردوں کی افاظت کروگے ہاں زبردست چلیں فوجی کھڑے کیسے ہوتے ہیں سیدھے کھڑے ہوں بلکل سیدھے ہاتھ نیچے ہاتھ چھوڑ دیں اس کا چلیں میں اٹینشن کہوں گا آپ نے سلوٹ کرنا ہے کیمرے میں سلوٹ آتا ہے نا ادھر دیکھو میری طرف یہ سلوٹ کرنا ہے کیمرے میں چلیں ریڈی اٹینشن سلوٹ مار سلوٹ 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 تو آپ کس طرح فوجی بنیں گے آپ کو سلوٹ آپ نہیں مار رہے ہیں چلیں ماریں سلوٹ مار لیں گے اچھا چلیں شادی کو کتنا عرصہ ہوئے ہیں آٹھ سال آٹھ سال بابی سچ بتائیے گا آٹھ سال میں میرے بھائی کی کون سی عادت آپ نہیں بدل سکیے ساری آپ کے اچھی نہیں بدلنے کی صورت ہی نہیں ہے آپ ان کی کون سی عادت نہیں بدل سکتا شکر ہے چلیں زبردست اچھا ادھر آکے لائیں گڑیا کو آشالیکم ہیلو میں کوئی جن بوت تو نہیں ہوں اتنی ڈر رہی ہو مجھ سے ہاں سامنے اس کو ذلك کیمرے کے سامنے لائیں اچھا کیا نام ہے اشہ نام ہے اس کا آئشہ آئشہ اسکول جاتی ہے ابھی ابھی نہیں جاتی بڑی ہو کے کیا بنوگی لو جی وہ چھپ رہی ہے اچھا آپ لوگوں سے ایک دو سوال بھی کر لیتے ہیں یہ بتائیں کہ مسجد اکسہ کی تعمیر کتنے عرصے میں مکمل ہوئی میں آپ کو آپشن دیتا ہوں چھ سال میں ساڑھے سات سال میں آٹھ سال میں یا ساڑھے آٹھ سال میں ساڑھے آٹھ ساڑھے آٹھ آپ کیا کہتے ہیں ساڑھے آٹھ ساڑھے آٹھ لوگ کر لی ہم نے جواب پروگرام کے آخر میں بتائیں گے جواب درست ہے یا آپ کا اچھا یہ بتائیں کہ کس نماز کے بعد سونا مکروح ہے اثر اثر آپ کیا کہتے ہیں اثر چلیں ہم نے لوگ کر لیا جی پروگرام کے آخر میں بتائیں گے ان کا جواب درست ہے یا نہیں اچھا قرآن مجید میں کس نبی کا سب سے زیادہ ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جی حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگ کر لیا جی ہم نے جواب ایک جملہ آپ نے سات بار بولنا ہے آپ بول کے دکھائیں پہلے ٹھیک ہے خواتین تیز ہوتی ہیں بولنے میں ماشاءاللہ غور سے سنیا گیا یہ ٹنگ ٹویسٹر ہے آپ نے سپیٹ سے بولنا ہے یہ جملہ غلطی نہیں کرنی ٹھیک ہے آپ نے کہنا ہے لکڑی مکڑی مکڑی لکڑی لکڑی مکڑی لکڑی مکڑی مکڑی لڑکی اپی تو آپ کو یاد ہو گیا لکڑی مکڑی لڑکی لکڑی مکڑی لڑکی لکڑی 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 لڑکی سلام علیکم کیسے ہیں آپ کیا نام ہے عویس عویس اسکول جاتے ہو بڑے ہو کے کیا بنوگی بزنس میں بزنس میں کیس چیز کا بزنس کرو گاڑیوں کا گاڑی کا گاڑی کا آپ انچا بزنس کرنا چاہتے ہو میرا بڑا انچا کاروبار ہے کس چیز کا لکڑ کا بڑا انچا کاروبار کر رہے پتہ ہے کہاں مینارے پاکستان کے اوپر میں میسواکیں بیچتا ہوں آپ کیا کرتے ہیں میں کچھ نہیں گاڑی اسکول پڑتا ہوں آپ بڑے ہو کے کیا بنیں میں انجینئر ہوں انجینئر اچھا السلام علیکم السلام علیکم کیا علیک خالہ جی کیا نام ہے جنت نور جنت نور جنت پیارا نام ہے نور جنت تو آپ اسکول جاتی ہو بڑی ہو کے کیا بنو ڈاکٹر علاج فری کرو گی پیسے لوگ بڑی ہوگی یا پیسے لوگ سچ بتانا ہے بڑی لگی بڑی لگی بڑی لگی چلیں زبردست اچھا کیا سنائیں گے بھی آپ لوگ پہم آتی ہے سناؤ مائیہ مائیہ سناؤ اسے اٹھی ڈنڈاوی دیساں سڑھی کھوتی چرائیا کرو زبردست جناب زبردست دیکھیں جناب انہوں نے مائیے سنائے ہیں آپ کیا سنائیں گے مجھے کیا آتا پہلی ایسی کونچے چیز ہے جس کو ہم لگ روک نہیں سکتے ایسی کونچے چیز ہے جس کو ہم لگ روک نہیں سکتے بلو جی چھوٹے بچے نے مجھ سے سوال کر دی ہے اور بہت بڑا چیلنج ہو گئے ہیں سوال ہے کہ وہ کونسی چیز ہے جس کو ہم لگ روک نہیں سکتے اچھا کونسی چیز ہے جناب سانس سانس کو روک سکتے سانس روکیں گے تو مر جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے روک سکتے ایسی کونسی چیز ہے جس کو ہم روک نہیں سکتے ٹرین کو نہیں روک سکتے ٹرین نہیں ہنٹ نہیں چلو میں نے ہار مان لی میں ہار گیا اس کا جواب بتاؤ ندی 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 کو بھی آگے بند بنا دو تو رک جائے گی لیکن وہ اوپر سے چلے جائے گی لیکن وہ اوپر پانی اوپر سے چلا جائے گا جتنا مرضی روکیں لو جنا ایک سوال کا جواب دے دیں یہ بتائیں کون سا جانور ہے جس کی تین آنکھیں ہوتی ہیں جانور ہے سامپ کی جانور ہے سامپ لوگ کر لیں لوگ کر لیتے ہیں جن کا جواب انہوں نے کہا سامپ سامپ کی تین آنکھیں میں نے تو آج تک دیکھی نہیں ہے دو ہی ہوتی ہیں ویسے تو آپ نے کون سا سامپ دیکھا ہے تین آنکھوں والا ہم نے کہا اور کوئی سامپ ہی ہو سکتا ہے جس کی آنکھیں سے ایک نظر آتی ہے چلے ہم نے آپ کا جواب لوگ کر لیا اچھا یہ بتائیں کہ وہ کون ہے جو آزان دیتا ہے مگر نماز نہیں پڑتا مرگا مرگا لوگ کر لیں لوگ کر لیتے ہیں جواب اچھا تو آپ یہ جملہ ذرا بولیں سات بار ٹھیک ہے غلطی نہیں کرنے آپ نے کہنا ہے لکڑی مکڑی مکڑی لکڑی مکڑی لکڑی لکڑی مکڑی مکڑی لکڑی 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 مکڑی لکڑی لکڑی لڑکی مکڑی مکڑی لکڑی لکڑی مکڑی کھڑکی پہ کھڑی لکڑی لڑکی مشکلہ جی بہت جی پیارے پیارے بچے جی یہاں پہ بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے محمد یاہیہ بٹی محمد یاہیہ بٹی ماشاءاللہ پورا سیاست دانوں والا لمبا چوڑا نام رکھا ہوا ہے تو سکول جاتے ہو جی بڑے ہو کے کیا بنوگے آرمی آرمی میں جاؤگے فوجی بنوگے فوجی بن کے کیا کروگے فوجی بنتے ہیں فوجی کیا کرتے ہیں یاد نہیں ہے دشمنوں کو مارتے ہیں ہاں آپ کے کیا نام ہے محمد اسماعیل آپ اسکول جاتے ہو جی جاتے ہیں بڑے ہو کے کیا بنوگے میں میں بڑا ہوچہ سائنٹسٹ بنوگے سائنٹسٹ بنے گا ماشاءاللہ یہ دیکھیں گوڑیا کتنی پیاری آگے آو تھوڑا سا کیا نام ہے اپ شاہ شرارتوں کے علاوہ کیا کام کرتی ہو یہیہ کون ہے یہ آپ یہیہ ہو نا یہ آپ کی سسٹر ہے یہ آپ کیا ہے یہ آپ کیا ہے یہ آپ کیا لگتا ہے یہیہ یہ آپ کی کیا لگتی ہے بہن یہ آپ سے لڑتی ہے لڑائی کرتی ہے چلتی ہے تھوڑی تھوڑی چلتی ہے آپ اسے کیوں لڑتی ہو وہ تو لڑتی ہے پاگل ہے کیا رہی ہے پاگل ہے اسی ہے کون پاگل ہے یہ تو لڑتی ہے شوک ٹوڑی ہے اب تو لڑا پاہتا لڑا تہری ہے تو آپ بڑی ہو کے کیا بنوگی بڑی ہوئی کیا بنوگی وہ بھے 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 واہی Kos چلیں آپ کیا نام ہے سارم عبداللہ عرفات حضین بٹی کیا سارم عبداللہ عرفات حضین بٹی ما igen ما شا اللہ سب کے لمبے چوڑے نام رکھے ہوئے ہیں اچھا اب بڑے ہو کے کیا بنوگی آرمی جوانٹ کروں گا ماشاءاللہ آپ کیا نام ہے بھے احمد ع معدلال آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے آرمی میں جاؤ گا ملکہ نامرشن کرو گا آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے میں بڑا آجے سائنٹسٹ بنوں آپ نے بتایا ہے آرمی والے ادھر آئیں آرمی میں کون کون جا رہے ہیں آپ ہی چلو ادھر سینٹر میں کھڑے ہوں اب میں اٹینشن کہوں گا آپ نے نا ایسے سلوٹ کرنا ہے مزے کا ٹھیک ہے چلیں ریڈی شاباش فوجیوں کی طرح سٹیٹ اٹینشن ہو جائیں ٹھہر جائیں میں نے ابھی اٹینشن کہا نہیں ہے ہو جائیں ابھی چلیں ریڈی اٹینشن آسان باش آگے چل اٹینشن ماشاءاللہ زبردست جناب پکے فوجی ہیں فوج میں جائیں گے جناب ملک کا نام روشن کریں گے ملک کی سردوں کی افاظت کریں گے زبردست چلیں جیتے رہو ٹھینکیو جی ناظرین تو یہ تھا آج کا ہمارا ون مین شو امید کرتا ہوں کہ پروگرام کو آپ لوگوں نے انجوائے کی ہوگا آج کے پروگرام میں میں نے جو سوالات پوچھے باری باری میں ان کے جواب دوں گا میں نے ایک سوال کیا تھا کہ وہ کونسا جانور ہے جس کی تین آنکھیں ہوتی ہیں تو اس کا جواب ایک صاحب نے درست دیا باقی لوگ جواب نہیں دیا سکے تو اس کا جواب ہے کنگ کریب کنگ کریب وہ جانور ہے جس کی تین آنکھیں ہوتی ہیں جی ایک سوال میں نے اور کیا تھا کہ وہ کون ہے جو آزان دیتا ہے مگر نماز نہیں پڑتا مرغا مرغا تو بڑا آسان اس کا جواب ہے کافی لوگوں نے درست جواب بھی دیا تو اس کا جواب ہے مرغا مرغا آزان دیتا ہے جی نماز نہیں پڑتا ایک سوال میں نے نے اور کیا تھا کہ اگر آپ کپڑے کو کالے سمندر میں پھینگیں گے تو کپڑے کو کیا ہوگا کپڑے کو تو کچھ نہیں ہوگا اس کا جواب یہ جناب کے گیلا ہو جائے گا ظاہر ہے کہ سمندر میں پانی میں کپڑا جائے گا تو گیلا ہی ہوگا تو یہ اس کا جواب ہے ایک سوال میں نے اور کیا تھا کہ قرآن مجید میں کس نبی کا سب سے زیادہ ذکر ہے اس میں میں نے آپشن دیے تھی حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ اسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ تو اس کا درست جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ اسلام کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ ہے جی یہ اس کا درست جواب ہے ایک سوال میں نے اور کیا تھا کہ کس نماز کے بعد سونا مقروح ہے تو اس کا جواب ہے جی مغرب مغرب کی نماز کے بعد سونا مقروح ہے مغرب کے ٹائم سونا نہیں چاہیے جی ایک سوال میں نے اور دنیا میں پہلا فتنہ کس وجہ سے پھیلا تھا اس میں میں نے چار آپشن دیئے تھے شراب، عورت، دولت، جھوٹ عورت ان چاروں میں سے کس وجہ سے دنیا میں پہلا فتنہ پھیلا تھا تو اس کا جواب ہے عورت عورت کی وجہ سے دنیا میں پہلا فتنہ پھیلا تھا ایک سوال میں نے اور کیا تھا مسجد اقصہ کی تعمیر کتنے عرصے میں مکمل ہوئی چھ سال میں، ساڑھے ساتھ سال میں، آٹھ سال میں یا ساڑھے آٹھ سال میں تو اس کا درست جواب ہے ساڑھے ساتھ سال میں ساڑھے ساتھ سال میں مسجد اقصہ کی تعمیر مکمل ہوئی تھی تو یہ سارے ان سوالوں کی جوابات تھے جو آج کے پروگرام میں میں نے پوچھے امید کرتا ہوں کہ پروگرام آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اپنے لوگوں کا خیال رکھیں خاص طور پر جو مستق لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں انشاءاللہ اگلے افتے نئے پروگرام کے ساتھ نئے سوالات کے ساتھ نئے ٹنگ ٹویسٹر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے دلدار خان کو ون من شو میں اجازت دیں اللہ حافظ